جمعہ کا دن مومنین کے لئے ایک عظمت والا ایک بڑا دن ہے اس دن میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا عجر و ثواب بڑھا دیتا ہے اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک اسے ستر گناہ بڑھا کر ستر نیکیاں تک اس کا عجر عطا فرماتا ہے اسی طرح اس جمعہ کے دن ہمیں خصوصت کے ساتھ امام شریف کی سنت یہ ادا کرنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پاک کی کسرت کرنی چاہیے اپنی صفائی کا خیال کرنا چاہیے بالخصوص اگر ناخن بڑے ہو چکے ہیں تو ان ناخنوں کو تراشا جائے جمعہ کے دن اگر کوئی امام شریف پہنتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں فرشتے اللہ کے یہ جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں حضرت حمید بن عبد الرحمن اپنے والی سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کرتا ہے تو جمعہ کے دن ناخن کاٹنا یہ بیماری کو دور کرتا اور شفا کو قریب کرتا ہے صدر شریعہ بدر طریقہ مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاگ میں ہے جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور تین دن زائد یعنی دس دن تک اس کو بلائیں یعنی مصیبتیں نہیں پہنچیں گی ایک نوایت میں یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی گنا جائیں گے حجامت بنوانا اور ناخن ترشوانا یہ جمعہ کے دن افضل ہے تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ نے اپنی حجامت بنوانی ہے ناخن ترشوانے ہیں تو اس کام کو جمعہ کے دن کیا جائے مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ یہاں پر مزید فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے لیکن اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن کا بڑا ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا یہ تنگی رزق کا سبب ہے اس سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے تو اگر ناخن آپ کے بڑے ہو گئے ہیں تو پھر جمعہ کا انتظار نہ کیا جائے بالخصوص اگر جمعہ کے انتظار کرتے ہوئے چالیس دن ہو جائیں گے اور ابھی تک آپ نے ناخن نہیں کاٹے تو اب تو ناخنوں کا کاٹنا یہ بے حد ضروری ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کو نیکیوں میں گزارنے اور اپنی صفائی ستھرائی کا مزید اس دن میں لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے